ان کے رخِ صفا کی صفا کچھ نہ پوچھی آئینہِ خدا ہے بخدا کچھ نہ پوچھی زور سے بولو صبح آئینہِ خدا ہے بخدا کچھ نہ پوچھی ان کے رخِ صفا کی صفا کچھ نہ پوچھی آئینہِ خدا بخدا کچھ نہ پوچھی جنت کی کوثر کی سلسبیل کی پوچھی جنت کی کوثر کی سلسبیل کی پوچھی ان کی گلی کی آب و ہوا کچھ نہ پوچھی ان کی گلی کی آب و ہوا کچھ نہ پوچھی جنت کی کوثر کی سلسبیل کی پوچھی ان کی گلی کی آب و ہوا کچھ نہ پوچھی اور ان کے حضور ان کے حضور ہاتھ پھیلانے کی دیر تھی پھر کیا ملا ملا جو ملا کچھ نہ پوچھیں پھر کیا ملا پھر کیا ملا ملا جو ملا کیا بات ہے بھئی بھا حضرت ان کے حضور ہاتھ پھیلانے کی دیر آنے کی دیر تھی پھر کیا ملا ملا جو ملا کچھ نہ پوچھئے پھر کیا ملا ملا جو ملا کچھ نہ پوچھئے قوسین تک بتا ہے اس آقا کی سیر کا پھر کیا ہوا جو ہوا کچھ نہ پوچھئے پھر کیا ہوا پھر کیا ہوا ہوا جو ہوا کچھ نہ پوچھئے پھر کیا ہوا ہوا جو ہوا کچھ نہ پوچھئے قوسین تک بتا ہے اس آقا کی سیر کا پھر کیا ہوا ہوا جو ہوا کچھ نہ پوچھئے اور میرے بیر مرشد مرشد اجازت بھی ہیں میرے اور مرشد مربی بھی ہیں میرے حضور تاجو شریعہ میرے استاد بھی ہیں سبحان اللہ میرے استاد محترم حضور تاجو شریعہ علیہ الرحمہ سبحان اللہ ایسا ولی کامل اللہ نے یہ شرف ہمیں اور آپ کو بخشا کہ کل قیامت میں اگر خدا کچھ پوچھ ہے کہ کسی نیک بندے کو بھی دیکھا تو اتنا تو کہہ دیں گے ہاں مولا ہم نے اختر رضا کو دیکھا ہم نے اختر رضا کو دیکھا اور اس کی نیکی میں شک کیا ہے اس کی ولایت میں شک کیا ہے جس کے جنازے میں ایک کڑور لوگ جمع ہوں گے اس کی ولایت میں کیا شک ہے وہ فرماتے ہیں مجھے بڑا پسند دیتا کلام میں افریقہ میں دیگر ممالک میں پڑھتا ہوں میرے شیخ نے فرمایا سعود افریقہ میں لکھا تھا یہ کلام جب آپ کیا ڈربن میں ایک ہسپٹل ہے اس میں اپریشن ہوا تھا آنکھوں کا اور اس کے بعد ڈوکٹروں نے کہا تھا انگلینڈ کے ڈوکٹر تھے اپریشن کرنے والے انہوں نے کہا کہ شیخ صاحب آپ کی آنکھیں جو بینائی ہے وہ واپس نہیں آ پائے گی چونکہ کنڈیشن نہیں ہے ریپورٹے یہ بتاتی ہیں کہ اندر کی جو نسے ہیں وہ سوک گئی ہیں اور روشنی واپس نہیں آئی تو حضرت نے فرمایا تھا کہ آپ کا کام اپریشن کرنا ہے روشنی دینا اس کا کام ہے زور سے والے صبح آپ کا کام اپریشن کرنا اس کا کام ہے روشنی دینے روشنی دینے والا تو وہی ہے نا علیم امبی ذات اس صدور تو وہی ہے تو کہا اس کا کام ہے اس وقت اس نے اپریشن کیا اپریشن کرنے کے بعد میرے شیخ نے کلام لکھا تھا منور میری آنکھوں کو میرے شمشد دعا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمشد دعا کر دے غموں کی دھوب میں وہ سایہ زلف دھتا آہ 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 واہ 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 یہ کلام حضرت نے لکھا تھا تو روشنی واپس آگئی تھی جب ریپورٹ کر آئی ڈوکٹر سے جب روشنی واپس آگئی تو اس انگریز ڈوکٹر نے کہا کہ شیخ صاحب کوئی پرگام نہیں تھا کہ روشنی واپس آجائی یہ کہاں سے آئی ہے تو آپ نے فرمایا تھا تجھے کیا معلوم ہے کہاں سے آئی ہے تو جانتا نہیں ہے اختر رضا اس در کا فقیر ہے جس کا عالم یہ ہے کون دیتا ہے دینے کو موش آئیے دینے والا ہے سچا ہمارا ہمارا نبی بھئی بابا نعرہ تکبیر نعرہ رسال علماء اہل سنت تو تو خالی روشنی کی باتیں کرتا ہے وہاں تو قطادہ کی آنکھ کا گولہ نکل گیا تھا اٹھا کر لائے کا حضور آنکھ نکل گئی تو شہنشاہ مدینہ نے نہیں کہا کسی آئیس ہسپکل میں جا بلکہ قریب بلایا اور بلانے کے بعد آنکھ میں لے کر کے تھوک لگایا اور لعاب دہن لگا کے پھٹ کر دیا کرمایا جا اب آنکھ میں کبھی روشنی نہیں جائے گی قطادہ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قصر میں پوڑا ہو گیا تھا لیکن اس آنکھ سے کم دیکھتا تھا جو مصطفیٰ نے فٹ کی تھی اس سے زیادہ دیکھتا تھا اس سے زیادہ دیکھتا تھا تجھے پتا نہیں ہے وہاں سے آنکھیں ملتی ہیں تو تو خالی روشنی کی بات کرتا ہے وہاں تو آنکھیں دی جاتی ہیں آنکھیں دی جاتی ہیں اور ان کے تینے میں کوئی کمی بھی نہیں آتی واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا تھارے چلتے ہیں عطا کے وہے قدرہ تیرا تھارے سکلتے ہیں سخا کے وہے سرہ تیرا اور یا رسول اللہ تیری شان کا عالم یہ ہے کہ وہ جب بھیگ دینے کو آتے ہیں تو وہ خود کہتے ہیں میرے منگتے کا بھلا ہو میرے منگتے کا بھلا ہو آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیگ دے اور خود کہیں منگتا کا بھلا یہ کون دیتا ہے تو کہا اس نے دی ہیں وہاں سے ملی ہے جہاں سے آنکھیں اور کائنات کے نیمت بڑھتی ہیں کیوں کیوں وہ کیوں دی ہیں یہ نور کیوں ملا ہے یہ روشنی کیوں ملی ہے کہ میرے شیخ فرماتے ہیں یہ تو آنکھوں کی بھاتے کرتا ہے وہ تو زمین پہ بیٹھ کے جنت پاٹھا کرتے ہیں وہ بیٹھے زمین پہ ہیں وہ جنت کو تقسیم کیا کرتے ہیں اس لیے کہ تقسیم کرنے کی ٹوٹی اللہ نے ان کی لگائی ہے وہ خود فرماتے ہیں واللہ ہو یو تھی وانا قاسم اللہ دینے والا ہے اور میں اس کو تقسیم کرنے والا ہوں تب ہی تو آلہ حضرت فرماتے ہیں لا با رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں نیمت رسول اللہ کے اور یا رسول اللہ علی کا صلاح کھاتے ہیں تیرے درگا پیتے ہیں تیرے درگا دانا ہے تیرا دانا پانی ہے تیرا پانی اور ایک بہتا یہ شیر مفتی آدم کا تھا میرے دادا پیر حضور مفتی آدم کا شیر تھا آلہ حضرت نے ایک جگہ 40 دن بعد کے اندر یہ لکھا ہے فرماتے ٹھنڈا ٹھنڈا میتھا میتھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں رزق اس کا ہے کھاتے ہم ہیں کھلاتے یہ بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوبدرت بہت خوب ماشاءاللہ کیا بات ہے بھائی بابا بابا کھلاتے یہ ہیں وہ بدعقیدہ ہی ہوگا فرمان ہوگا جو یہ کہے کھاتا بھی مصطفیٰ کے درکا ہے اور پھر گراتا بھی ہے انکار بھی کرتا ہے یہ اہل سنت والجماعت ہے الحمدللہ جب ہم کھاتے بھی اس درکا ہے تو گاتے بھی اسی درکا ہے زمانے بھر کا یہ خواہدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا کھانا کیوں آنکھیں دے دیں تو میرے شیخ فرماتے ہیں وہ زمین پہ بیٹھ کے جنت تقسیم کرتے ہیں کیوں 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 کرتے ہیں تو میرے شیخ فرماتے ہیں جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہی با کر دیں نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دیں با 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 نبی مختار کل ہے مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دیں وہ مختار کل ہے وہ چاہے تو اختر رضا کی بینی آنکھوں میں روشنی عطا کر دیں نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دیں اور کیوں جہاں میں ان کی چلتی ہے جہاں میں ان کی چلتی ہے جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے زمین کو آسمان کر دے سوریہ کو سرا کر دے فضا میں اڑنے والے یوں نہ ہی ترہیں ندا کر دے فضا کہتے ہیں ہوا کو آدمی کے پاس ذرا سا بینگ میلنس آ جاتا نا تو وہ زمین پر قدم نہیں رکھتا ہے وہ آسمان پر اڑنے لگتا ہے وہ بڑی چھوٹی سی اگر کورسی آ جائے تو وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا اب تو میں دنیا کا قارون سب سے بڑا نئی ہوں سب سے بڑا فیرون اس کا اکتا میں ہی ہوں سب سے بڑا نمرود میں ہی ہوں تو وہ ایسے نہ ہی ترہائے یہ سب انہی کے در کی بھیگ ہے جہاں فضا میں اڑنے والے یوں نہ ہی ترہائیں ندا کر دے وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرما روا کر دے وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرما روا کر دے مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور وہ یاور بلاوکو جو میری خود کی رفتارے بلا کر دے ظلندوا سے بولو شبحان اللہ شادی کی محفل ہے شادی کی گائی کی محفل ہے شادی کی شبحان اللہ یہ اتنا پاکیزہ رشتہ ہے اتنا پاکیزہ رشتہ ہے کہ اس کے علاوہ جتنے رشتے ہیں وہ سب زمین پر پیدا ہوئے ہیں زمین پر زمین پر ان کی پیداوار زمین پر ہے ان کی تخلیق زمین کے اوپر ہے ان رشتوں کا تعلق زمین کے اوپر ہے باپ کا رشتہ زمین پر قائم کیا گیا ماں کا رشتہ زمین پر قائم کیا گیا بھائی کا رشتہ زمین پر قائم ہوا بیوی کا رشتہ زمین پر قائم ہوا ماں بے بیٹی کا رشتہ زمین پر قائم ہوا چچا تاؤ کا رشتہ زمین پر قائم ہوا جن رشتوں کے ارتگرد ہماری زندگیہ ہے وہ تمام رشتے زمین کے اوپر ہے لیکن شادی ایک ایسا رشتہ ہے بیوی ایک ایسا رشتہ ہے جس کی تخلیق زمین کے اوپر نہیں بلکہ اللہ نے جنت اس کی تخلیق بے شک بے شک بابا بابا سبحان اللہ باب جیسا مقدس رشتہ زمین پر آنے کے بعد ماں جیسا مقدس رشتہ زمین پر آنے کے بعد بیٹے جیسا مقدس رشتہ زمین پر آنے کے بعد بیٹے جیسا مقدس رشتہ زمین پر آنے کے بعد چچا تاؤ کا رشتہ زمین پر آنے کے بعد دادہ دادی کا رشتہ زمین پر آنے کے بعد لیکن بیوی کا ایک ایسا رشتہ ہے جس کو اللہ نے جنت پر تخلیق بے شک بے شک بے شک اللہ نے کائنات کے پہلے انسان کو کائنات کے پہلے حسن کو کائنات کے حسن کے پیکر کو حسن و جمال کی تمام رانایا جس کے قدموں کا پوشا لیتی ہو اس حسن جمال کے شہکار کو انسان جس کا نام انسان ہے اس کی تخلیق جنت میں فرمائی آدم کو جنت میں پیدا کیا گیا زمین کی خلافت عطا فرمائی گئی جنت میں پیدا کیا گیا اندازہ کریان جب جنت میں پیدا کیا گیا جس انسان کو وہ انسان کتنا خوبصورت ہوگا جسے رب نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہو وہ کتنا حسین ہوگا جس کی مٹی میں کوثر و تصنیم ملایا گیا ہو وہ کتنا حسین ہوگا جو اس کو جنت میں پیدا کرنے کے بعد رب نے اپنے دست قدرت سے روح کو ڈالا ہو وہ کتنا خوبصورت ہوگا کتنا خوبصورت ہے انسان آپ جانتے ہیں کتنا خوبصورت ہے قرآن کہتا ہے ہم نے اس کو سب سے زیادہ عظیم بنایا ہے قرآن کہتا ہے ہم نے اسے سب سے زیادہ عزت والا بنایا ہے سب سے زیادہ محترم بنایا ہے لَقَدْ غَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ ہم نے اسے احسنِ تَقْوِيمِ پر پیدا کیا ہے اس سے زیادہ خوبصورت نہ چاند ہے نہ سورج ہے نہ ستارے ہیں نہ کہکشاں ہیں نہ ستاروں کی انجمن ہے نہ شبک کا جمال ہے نہ افت کا نور ہے نہ بہارے ہیں ساری کائنات میں سب سے زیادہ حسن کا اگر مالک ہے تو انسان ہے جسے احسنِ تقویم پر پیدا کیا گیا اٹھارہ ہزار عالم کا جسے پرسیڈنٹ بنایا گیا ہو وہ اتنا حسین انسان اب مجھے بتا جب آج ہم پرنے کے بعد اتنے خوبصورت ہیں تو کائنات کا پہلا انسان کتنا خوبصورت ہوگا اس کی ظلفے کیسی ہوں گی اس کا چہرہ کیسا ہوگا اس کی آنکھیں کیسی ہوں گی اس کے مات پیدا بھی زمین پر نہیں جنت میں کیا گیا اور جنت میں بھی ایسے نہیں اس کے پانی میں کوسر و تصنیم ملایا گیا تھا تب پیدا کیا گیا رب نے اپنے دستِ خدرت سے تیار کیا تھا اس کے بعد روح کو ڈالا اور جب وہ مورت بن کر کے انسان کی شکل لیتی ہے تو رب نے اس کا نام انسان رکھا اور اس پہلے انسان کا نام آدم رکھا آدم کو پہلا نبی بنایا گیا پہلا انسان بنایا گیا اور اس کے بعد اس کہاں گیا تھا فریشتوں اس کی خوبصورتی دیکھو اس کا جمال دیکھو اس کا حضن دیکھو اس کی ظلفے دیکھو اس کا علم دیکھو اس کا تکلم دیکھو اس کی آواز دیکھو رسپیکٹ اس کی یہ ہے اس کا عدب یہ ہے کہ اسے سجدہ کرو فریشتوں نے سجدہ کیا تھا یار آدم کو سجدہ کیا جانتے ہو کیوں کیا گیا تھا اس لیے کیا گیا تھا کہ آدم بہت خوبصورت تھے اس لیے پیدا کیا گیا تھا اس لیے سجدہ کرا گیا کہ ان کے حسن و جمال کے سامنے فرشتوں کا حسن و جمال ٹکتا نہیں تھا ہم اب یہ پوچھتے ہیں یہ حسن و جمال آدم کو ملا کیسے تھا یہ خوبصورتی آئی کیسے تھی تو آدم جواب دیتے ہیں میرے اندر جو حسن و جمال آیا تھا یہ کئی اور سے نہیں بلکہ رحم نے آمینہ کے لال کے نور کو میری پیشانک لے دی آہ با 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 نارائی تکبیر نارائی تکبیر نارائی رسالت نارائی رسالت علماء اہل سنت حضرت اللہ مغفران رضا صاحب قبلہ علماء اہل سنت سنو مصطفیہ کا حسن و جمال سنو مصطفیہ کا نور رکھا گیا تھا اس لیے یہ خوبصورت پیشانی دکھ رہی تھی اب جب آدم جس کا نور آدم کی پیشانی میں رکھا گیا تو آدم کے حسن کا جواب نہیں تو مجھے بتا اس نبی آخر سما کے حسن کا عالم کیا ہوگا اس کے مکڑے کا عالم کیا ہوگا اللہ کی عزت کی قسم اس کی شان کا عالم تو یہ ہے وہ کمالِ حسنِ حضور ہے کہ گمانِ نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمائی کے دھوا نہیں حسن کا عالم ہے بہت خوب کیسا حسن ہے واللہ ہی لہدین حسنِ مصطفیٰ ایسا ہے اب میں یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اہلِ علم آپ بھی مزا لیجئے یہ جملے میں اس لیے بولتا ہوں ایسا حسن ہے کیسا حسن ان کا چہرہ دیکھو تو ایسا لگتا ہے جیسے بد دعا کا خطبہ ہو ان کی پیشانی دیکھو تو ایسی لگتی ہے جیسے والفجر کی آیت ہو ان کی چشمہ مبارک دیکھو تو ایسی لگتی ہے جیسے بہرینِ تقدس کے نگینے ہو اور ان کی ذلفے دیکھو تو ایسی لگتی ہے جیسے واللہیل کی چادر تنی دکھائی گے باب 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 نہ ان کی پیشانی کا جواب ہے نہ ان کے چشمانِ مبارک کا جواب ہے اس والفجر کو بددخواہ کو واللہیل کو ماداغل پسر کو جمع کرو پھر پرے لیہاو تو امام احمد عضا فرماتے ہیں کاف گیسو یا عبرو ہاں تہین آنکھیں انسوات کاف ہا یا انسوات ہے ان کا چہرہ نور کا یہ مصطفی جانمت سبز گمت کے مکی ہے کیسا خوبصورتیں ہوا مصطفی کا مکھڑا کیسا ہوگا جب آدم کی پیشانی میں نور رکھا گیا اس کا جواب نہیں تو مجھے بتا تیرا اور میرا نبی کیسا ہوگا اللہ کی عزت کی قسم ہے مصطفی جانمت سبز گمت کے مکی خود فرماتے ہیں کہ دنیا کے حسن کی مفتی صاحب یہ بات ہے کہ حسن کو دیکھ کے بندہ فریب میں پڑ جاتا ہے فتنے میں پڑ جاتا ہے لیکن یہ مصطفی کا موجزہ ہے کہ حسن مصطفی دیکھ کر کوئی فتنے میں نہیں پڑا تھا بلکہ جو فتنے میں وہ ہدایت پا گیا تھا یہ حسن مصطفی ہے تبی تو مفتی آدم فرماتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنن سنو مفتی آدم فرماتے ہیں وہ حسی کا جو فتنے اٹھا کر چلے ہاں حسی تم ہو جو فتنے مٹا کر چلے یہ مصطفی جانمت ہے سبزِ گمت کے مکی کہ ایسا خوبصورت چہرہ مصطفی کا سبحان اللہ کہ ایسا نورانی چہرہ مصطفی کا کہ چاند دیکھے تو وہ شرم آ جائے ایسا مبارک چہرہ تھا ایسا حسن برہا مصطفی کا چہرہ تھا کہ جو ایک بار دیکھتا وہ اس کا ہی ہو جاتا تھا مصطفی کا ہو جاتا تھا ایسا ہوا مکہ کی زمین پر لوگوں نے حضور کا شوشل بائیکارٹ کر دیا تھا اٹھارہ مہینے تک اٹھارہ مہینے تک شو بائی ابھی طالب کے اندر بند کر دیا گیا تھا محسور کر دیا گیا پاوندی لگائی گئی یہ بولتے ہیں تو لوگ ان کی آواز سن کے ان کے ہو جاتے ہیں لوگ انہیں دیکھتے ہیں تو ان کے ہو جاتے ہیں ماذا اللہ یہ اتنی بڑے جاندوگر ہیں کہ لوگ اس کے سامنے فیل ہو جاتے ہیں اس کی بات سنتے اس کی طرف چلے آتے ہیں انہیں کیا بتا تھا لوگوں نے یہ سوچا ابو جہلین کمپنی نے مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد کہاں بھی ایسا کرو کہ انہیں بند کر دیا تب بھی اسلام کا کام چل رہا ہے لوگ گلمہ تب بھی پڑھ رہے ہیں کیسے روکا جائے تو ابو جہل نے کہا کہ یہ بولتے بہت اچھا ہیں تقریر بہت اچھی کرتے ہیں جب یہ بولتے ہیں تو لوگ ان کی بات سنتے ہیں ان کی طرف چلے جاتے ہیں ایسا کرو کوئی ایسا بندہ لاؤ پوری دنیا سے ڈھونڈ کر جو ان سے زیادہ اچھی تقریر کرتا ہو جب اس کو ہم لائیں گے وہ تقریر کرے گا ہم واوا کریں گے ان کی تقریر فیل ہو جائے گی تو ان کے دین کا کام سمڑ جائے گا جب خدا دین لیتا ہے تو اقل بچھی لیتا ہے اس بے وقوف کو یہ کہاں پتا تھا کہ ان کی تقریر کے سامنے کسی کی تقریر نہیں چلتی ہے جسے خدا اٹھائے اسے کون گرا سکتا ہے اور جسے خدا گرا دے اسے اٹھا کون سکتا ہے اسے کیا پتا تھا کہ دنیا اسے مٹانے چلی ہے رب اسے بڑھانے کے لیے چلا ہے دنیا مٹا رہی ہے آلہ حضرت نے فرمایا تھا مٹ گئے مٹے ہیں مٹ جائے گے آزا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا اور یا رسول اللہ علیہ السلام ورفانہ لکا ذکر کہہ سایا تجھ پر بول والا تیرا ذکر ہے اوچا تیرا دنگوں نے سوچا تھا کہ تقریر فیل کر دی جاتا اسے کیا پتا تھا یہ وہ پیغمبر ہے جو اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا یہ وہی کہتا ہے جو خدا کہلوا دیتا ہے یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا یہ وہی کہتا ہے جو خدا کہلوا دیتا ہے اب لوگوں نے مشورہ کیا ابو جہل کنکن کبن نے سوچا کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے بھئی کوئی اچھا تقریر کرنے والا لائے جائے تو انہوں نے کہا لوگوں نے مشورہ کیا کہ بھئی کون ہے تو کہا مکہ میں تو کوئی ہے ہی نہیں مکہ میں تو وہی تقریر کرتے ہیں مدینہ میں بھی کوئی نہیں ہے ان کے مقابلے تقریر کرنے والا تو پھر کون لائے جائے تو انہوں نے کہا ایسا کرو یمن کی عربی بہت اچھی ہے اور وہاں کا جو یمنی لے جائے وہ بہت میٹھا ہوتا ہے بہت میٹھا اس زمانے میں یمن کا ایک والی تھا جس کا نام تھا حبیب وہ یمن کا مادشاہ تھا بڑی اچھی عربی بولتا تھا اچھی تقریر کرتا تھا ابو جہل نے کہا ان کو بلاؤ وہاں سے وہ بھی ہمارے عقیدے والے ہیں ہم بھی اس کے عقیدے والے ہیں وہ بھی بوتوں کی پوجہ کرتا ہے ہم بھی بوتوں کی پوجہ کرتے ہیں جو اس کا دھرم وہ ہمارا دھرم ہے جب حبیب آئے گا تقریر کرے گا تو ہم وا وا کریں گے تقریر فیل ہو جائے گی اللہ حبیب حبیب کو لیٹر لکھا گیا ایک قاسد بھیجا گیا حبیب سے کہا گیا آپ جلدی آئیے گا آنے کے بعد ہمارا دین بچائیے گا ہمارا دین خطرے میں پڑ گیا ہے ہمارے باپ دادوں کے بوتوں کو لانے والا مکہ میں ہم نے سے پیدا ہوا وہ اپنی نبوبت اور رسالت کا اعلان کرتا ہے چلتا بھی ہماری طرح ہے کھاتا بھی ہماری طرح ہے شادی بیاں بھی ہماری طرح کرتا ہے یہی تو فریب ہے انہوں نے اپنے ساتھ چلتے پھڑتے تو دیکھا تھا لیکن قوسین تک جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا انہوں نے اپنی طرح کھاتے پیتے تو دیکھا تھا لیکن لاماکہ کی وادی میں گھومتے ہوئے نہیں دیکھا تھا اس کا آلم یہ ہے وہ سنورے کشورے رسالت جو آنس پر چلوا کر ہوئے تھے نئے نرانے طرب کے ساما عرب کے مہمہ کے لئے تھے یہی سما تھا کہ بے کے رحمت خبر یہ لایا کہ چل یہ حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہیں وہ جو قلیم پہ بند راستے تھے حضور حضور ہیں سبحان اللہ اب اس نے کہا اب اس نے جب حبیب کے پاس یہ خبر پہنچی لیٹر پہنچا تو حبیب نے کہا چلو بھئی ہم مکہ چلتے ہیں اپنے لشکر کے ساتھ اپنے وزیروں کے ساتھ بات سمجھ ماریئے اپنے وزیروں کے مزہ آئے گا حضور کی بات ہے سبحان اللہ حضور کی محبت سبحان اللہ آپ کے دلوں میں گھر کرے گی حضور کی محبت آپ کا سیڑہ چوڑا ہوگا یار ایسے نبی کا قلمہ پڑھائے میرا نبی اتنا چنگا تھا اتنا بڑا میرا نبی ہے سبحان اللہ جہاں بڑے بڑوں کی بڑائی ختم ہوتی ہے وہاں سے تیرے مستویٰ کے جوتے کی بڑائی شروع ہوتی ہے جہاں بڑے بڑوں کی بڑائیاں ختم ہوتی ہے وہاں سے تیرے محبوب کے جوتے کی تعریف شروع ہوتی ہے اس لیے کہ عالم ان کا یہ ہے اللہ کی عزت کی قسام جہاں دنیا کی ساری عزتیں ساری شہرتیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے مصطفیٰ کی لیلان کی شروعات ہوتی ہے اس لیے استاد زمن نے فرمایا جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاکے حضور تو پھر کہیں گے کہ تاجدار ہم بھی ہیں یہ ہے حضور کی شان وراول ورا ہے بہت بڑی شان مصطفیٰ کی سبحان اللہ ہم نہیں بیان کر سکتے آپ نہیں بیان کر سکتے خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جالے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا زور سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ خدا کی عظمتیں کیا ہے ارے کبھی کبھی ایسی تقریریں ہوتی ہیں رنگ میں بولو سبحان اللہ سبحان اللہ بلند راست سے بولو سبحان اللہ کبھی کبھی مدینہ سے کنیکشن جڑتا ہے اور کبھی کبھی انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے کبھی کبھی جو ہے ذہن کی تختی پر ایسے نکات آتے ہیں جو آ جا رہے ہیں زور سے بولو شبحان اللہ اللہ کی عزت کی قضم حضور شبحان اللہ کیسے ہیں کیسے وراء الوراء ہیں کیسے عظمت والے ہیں جان نشاور کرنے دل کرے جن کے قدموں پر جن کے حسن کا عالم یہ ہے کہ یوسف کا حسن و جمال ساری دنیا میں مشہور جس کے اوپر زلیخہ نے اپنا دل دے دیا تھا اور مصر کی عورتوں نے جس کو دیکھنے کے بعد اپنے املیاں کاٹی تھی تو کسی نے کہا یوسف پڑے خوبصورت ہے تو پلٹ کر کسی نے جواب دیا یوسف کا حسن و جمال کیا ہے ارے وہ جس پر عورتیں املیاں کاٹی ہیں ادھر آ مدینے میں کھڑا ہو دیکھ یہ جمال مصطفیٰ ہے یہاں املیاں نہیں کاٹی جاتی یہاں گردن کٹا دی جاتی ہے یہاں گردن کٹا دی جاتی ہے یہاں بات ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت حضرت اللہ مہ گفران رضا صاحب قبلہ حسن یوسف پہ کٹے مشن میں انگوشت زنا تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں مردانِ حارہ وہاں عورت ہے یہاں مرد ہے وہ حسن یوسف ہے یہاں عورت املیاں کرتی ہے املیاں تو عام طور سے کر جاتی ہے لیکن گردن کٹانہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں لیکن یہ حسن مصطفیٰ ہے اسے دیکھنے کے بعد عرب کے لوگوں نے مصطفیٰ کے صحابیوں نے کہا تھا آقا جو جان مانگو تو جان دیں گے جو مال مانگو تو مال دیں گے کبھی یہ ہم سے نہ ہوگا نبی کا چاہو جلال دیں گے آقا جو کہیں آپ جو کہیں جو کہیں آپ کے حسن پر قربان سبحان اللہ کیسے حسن میں جانتے ہو جنگ بدر ہوئی نہیں جنگ بدر جنگ بدر تو یہ پہلے سے کوئی پرغام نہیں تھا جنگ کا حضور تو وہ دو تین لوگ آ رہے تھے انہیں گھیرنے کے لیے آقا علیہ السلام نے کہا ان سے بات کریں گے پیغام کے لیے بینہ جنگ کے اس سے نکلے تھے لیکن ادھر ابو صفیان نے جا کر کہ ابو جہل سے کہا کہ وہ لوگ تمہیں جنگ کرنے کے لیے نکلے ہیں راستے میں نکل پڑے ہیں بڑے بڑے ہتیار ہیں چلو تو ایک ہزار کا لشکر یہ خبر مکہ سے بدر کے جانے ہے الحمدللہ مجھے شرف ہوا جب میں گیا مدینہ شریف تو میں نے دیکھا مجھے سب پڑھا ہوا تھا تو میں نے دیکھا یہی وہ جگہ وہ آج بھی مسجد جو ہاں رکھ کر کے حضور نے نماز ادا کی تھی اپنے ہاتھ سے تعمیر کروائی تھی آج بھی موجود سبحان اللہ سبحان اللہ وہاں کی مٹی میں لے کر کے آیا میرے پاس محفوظ ہے الحمدللہ اس مزید شریف کی آج بھی وہاں پر ایک کوا ہے جس سے میٹھا پانی نکلتا اس کا پانی خاری تھا پیغمبر نے اس میں موں میں لے کر کے پانی ڈالا پانی میٹھا ہو گیا تھا زور سے بولے سبحان اللہ آج بھی ہے اون ریکوٹ تو جھوٹی بات نہیں اون ریکوٹ ہے حدیث میں تو ہے ہی لیکن وہاں بھی آج بھی موجود یہ نشانی ہے سبحان اللہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے تین جگہ خطاب کے صحابہ گروہ گروہ کے بولو جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے نہیں حسن مصطفیٰ دیکھو دیکھو سینہ چھوڑا ہوگا چہرہ گلاد کتنا کھلے گا کیسا حسن تھا آقا علیہ السلام نے فرما بولو جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے سب صحابہ نے کہا جی جانا چاہیے جب تیسری مرتبہ حضون نے خطاب کیا تو آقا علیہ السلام کے رشتے میں مامو ہیں حضرت ساتھ مدینہ کے انسانی صاحب رشتے میں مامو ہیں مامو اور سالی امت کے مامو ہیں زور سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ ارے مزے کی بات ہے زور سے بولو سبحان اللہ پوری امت کے مامو ہیں پوری امت کے مامو ہیں ارے جب مصطفیٰ کے مامو ہیں تو موری امت کے مامو ہے موری امت کے مامو حضرت ساتھ اور مامو کو یہ بھی مامو ہے بانجو پہ پیار بہت زیادہ ہوتا ہے ویسے تو مصطفی 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 لیکن ایک رشتے کے اعتبار سے بتاتا ہوں حضور کی نظر مامو پہ پڑی اور آنکھ علیہ السلام نے فرما بلو جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے مامو کھڑے ہو گئے اور مامو نے کہا حضور مجھ سے پوچھتے ہو جانا چاہیے تو آقا علیہ السلام نے فرما ہاں ساتھ تم سے پوچھتا ہوں بتاؤ جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے حضرت ساتھ کھڑے ہوئے انہیں کہ یا رسول اللہ مجھ سے پوچھتے ہو جانا چاہیے تو ہاں فرما ہاں تجھ سے پوچھتا ہوں تو آقا علیہ السلام کی بارکورت کہتے ہیں پوچھ سنو آقا میرا اپینین یہ ہے سلحی والا معاشی تھا وقتہ معاشی تھا وعدہ معاشی تھا یا رسول اللہ آپ تو کہتے ہیں جنگ میں جانا چاہیے اگر آپ اشارہ کرے تو اس پہاڑ سے ٹکرا جائے آپ اشارہ کرے تو سمندر میں گھوڑے چھوڑ دیں آپ اشارہ کرے تو تریاؤں میں کتا دیے جائے آقا یہ آپ کا حسن و جمال ہے ہم نے یہ گردنے دہیز میں دینے نہیں رکھی آپ کے قدموں پہ قربان زور سے بولو شبحان اللہ شبحان اللہ یہ گردنے دہیز میں دینے نہیں رکھی ہے یہ گردنے تیرے قدم پہ قربان سنو ایسا حسن تھا ایسا حسن و جمال شبحان اللہ ایسا حسن و جمال حضور کو دیکھ کر کہ لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے تھے کلمہ پڑھ کے حضور کو دیکھنے کہا اتنا خوبصورت چہنا تھا حضور کا کہ ابھی حضور نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا نبوت کا اعلان نہیں کیا اور حضور کے چچانہ علی کے والد علی کے والد یہ بندہ وہ ہے یہ بندہ وہ ہے جس نے کائنات میں اس زمین کے اوپر حضور کی اگر نات کسی نے کہی اپنی زبان سے تو اسی بندے نہیں کیا سب سے پہلی نات سب سے پہلا حضور کا سنا سب سے پہلا حضور کی بارگاہ میں اور یہ نات امام بخاری نے کتاب المناکم میں سعی بخاری میں لکھی یہ نات سبان اللہ کیسے کیا ہوا گیا ہوا یہ تھا کہ مکہ میں بارش نہیں اور کھیتیاں جلنے لگیں جانور سو پیاسے ہو گئے انسانوں کو پانی نہیں ملتا تھا اتنی شدت کی گرمی پرچی زمین سے آگ لکلنے لگی جنگلوں میں آگ لگ گئے تو مکہ کے جو سردار تھے چاوی تھی وہ علی کے باپ کے ہاتھ نہیں تھی ابھی تعلیم کے تو وہ مکہ کے سردار تھے اپنے والد کے بعد تو لوگ ان کے پاس آئے اکھٹے ہو گئے اور انہوں نے کہا آپ مکہ کے سردار ہیں والی مکہ ہیں آپ کے ہاتھ میں کعبے کی چاوی ہے تو آپ دعا کروئے ہیں تاکہ پارش ہو جائے گا یہ جب بات انہوں نے لوگوں نے آ کر کھٹ گئی ہے تو ابھی تعلیم کہتے ہیں میرے دعا میں بات آئی کہ میں کیا کروں کیسے دعا کروں تو اچانک میرے سامنے میرا بھتیجہ محمد ماتھا تھا اس کے چہرے پر جب میری ندر گئی میری ندر جب اس کے چہرے پر گئی تو میرے دل نے آواز دی ابھی تعلیم دیکھتا کیا ہے اس سے کہہ دے یہ اگر دعا کر دے گا تو اس کا رب بارش دے گا اے 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 زور سے بھولو سبحان اللہ اے اے سبحان اللہ کیا بات ہے ابھی تعلیم کہتے دیکھتا کیا ہے اس سے کہہ دے اس کے جو گورے گورے گال ہیں اس کے پرشن کو بتا رہی ہے کہ اس کا رب اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا قبول کر لے گا